اپنے حوصلے کو یہ مت بتاؤ کہ آپ کی تکلیف کتنی بڑی ہے اپنی تکلیف کو یہ بتاؤ کہ آپ کا حوصلہ کتنا بڑا ہے دوستو آج ہم بات کریں گے اسے لڑکے کے بارے میں جو نہ کیول کئی ساری پرستانیوں بلکہ اپنے پتلے سری تتھا کئی ساری ساریری کامجوری ہونے کے باب جو دنیا میں اپنا ایک الگ ہی نام بنا لیا ہے جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں اسٹیپ موم کے چاہتے جوڑی ایل نینو کے بارے میں جو کی اس سمیہ ہر فلموں کے ساتھ اپنا ایک الگ ہی چھاپ چھوڑ رہے ہیں اور لڑکیوں کے بیچ ان کی فائن فلوئنگ بھی کافی زیادہ ہے تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اسے ایک سادھانا سا لڑکا جوڑی ایل نینو نے کئی ساری پرستانیوں کو پیچھے چھوڑ کر خود کے محنت اور لگن کے دم پر فلم انڈسٹری میں سفلتا پائی تو دوستو اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے 11 سپٹمبر 1994 سے جب اسپین کے اسکیوداد ریل میں جوڑی ایل نینو کا جنم ہوا جوڑی ایل نینو کا جنم بہت ہی سادھانا پریوار میں ہوا تھا جنم سے ہی جوڑی سبھی بچوں سے الگ تھے کیونکہ ان کے ارمان بہت بڑے تھے جب دوسرے بچے کھلنے کوتنے میں بیشت رہتے تھے تب جوڑی فلم دیکھ کر ایکٹروں کی نکل اتارتے تھے یہی کاران ہے کہ جوڑی کے عمر میں چھوٹے ہونے کے باب جود وہے بڑے بڑے مقام حاصل کر چکے ہیں جوڑی بہت ہی گریب پریوار سے تھے جس کے کاران کھانے تک کے پیسے نہیں جھوٹ پاتے تھے یہی کاران ہے کہ جوڑی دھیدرے پتلے ہوتے چلے گئے جب بھی کھانا ملتا تو وہے کھانے پر ٹوٹ پڑتے تھے اور جب کبھی جوڑی گھر میں رشتے دار آتے تھے تب رشتے دار ان کے ممی پاپا سے چھپا کر ان کو پیسے دی دیتے تھے تاکہ جوڑی ٹھک سے کھانا کھا پائیں پر ان کی بہن بہت ہی بدماز تھی کبھی کبھی تو جوڑی کا جنس چھوڑا کر پہن لیتے تھے دھیرے دھیرے جوڑی بڑے ہوتے گئے جب وہ کالیج میں گئے تب پتلے سریر ہونے کے قارن ہر کوئی ان کو پریسان کرتا تھا یہاں تک کی ٹیچر بھی ان کے ساتھ برا برطاب کرتے تھے جس کے چلتے ہوئے جیم جوائن کر بڑی بنانے میں لگ گئے تاکہ انہیں کوئی پریسان نہ کر سکے پر جیم جانے کے بابجود ان کی بڑی میں کوئی پرخواب نہیں پڑا تو وہے جیم جانا چھوڑ دیئے پر ان کے ساتھ برا برطاب ہونا نہ رکا ایک بار تو ان کے ساتھ حد ہی ہو گیا جب جوڑی ٹیچر کے گھر ٹیوشن پڑھنے گئے تو ہوم بک نے گھر پانے پر انہیں سجا کے طور پر لڑکیوں کے کپڑے پناہ کر مجرہ کر آیا گیا اور اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتانے کو کہا گیا اسے ناکھوس ہو کر جوڑی نے کالیج چھوڑ دیا اور گھر کا خر چلانے کے لیے مرنی اسیلا کو ہوم ٹیوشن دینے لگے ہوم ٹیوشن دے کر وہ بہت خوش تھے کیونکہ انہیں وہاں کھانے کو بھی ملتا تھا لیکن خوشی زیادہ دن تک نہیں چلی اور دھرے دھرے سیلا اور منی کی مان نے ان سے ٹیوشن کے علاوے گھر کے کام بھی کرانے لگی جسے تنگ ہو کر انہوں نے ٹیوشن دینا بند کر دیا اور وہ فلموں میں جانے کی سپنی کو لے کر آگے بڑھے فلموں میں کام کرنے سے پہلے فلم کی باریکیوں کو سکھنا شروع کر دیا سب سے پہلے انہوں نے فوٹوگرافی سے شروعات کی اور فلموں میں کام کرنے والے موڈلوں کا فوٹو لینے لگے اور فلموں کی سوٹنگ کرنے لگے سوٹنگ کرتے کرتے وہ ایکٹنگ کی ہر اسکل کو سکھ گئے تھے اور دوہ سلہ میں جا کر فلموں میں چانس ملا دھرے دھرے ان کی ایکٹنگ کی ہر طرف تاریف ہونے لگی اور کئی عبارڈ بھی جیتے وہ ابھی ایک سکس ایکسپول ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے بیزنس مین بھی ہیں جوڑی کام میں کتنا بھی بیزت کیوں نہیں رہے وہ ایک ٹائم نکال کر اپنے ماتا پتا کی سیوہ جرور کرتے ہیں جوڑی ایک انٹرڈیو میں بتاتے ہیں کہ ایک بار وہ اپنے دوستوں کے گھر پاکی منانے گئے ہوئے تھے تب کچھ لڑکیوں کو سویمینگ کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے سویمینگ کرنے کی اچھا جاہر کی پر انہیں پانی سے بہت ڈر لگتا تھا پر کچھ سرادت دوستوں نے انہیں جو دستی بکڑ کا سویمینگ پول میں ڈال دیا اور سویمینگ سکھانے لگے پر جوڑی کو پانی سے بہت زیادہ ہی ڈر لگتا تھا اور وہ پانی میں ڈوب گئے پھر ان کے دوستوں نے موز سے ہوا دے کر تتھا سویر کے اندر سے پانی نکال کر ان کی جان بچائے تھی پر انہیں گیا